موسیقی اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آورٹ کی طرف سے آفٹ کیے گئے پانچ فری کورسز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آپ فری میں لرن کر سکتے ہیں اور ہارورڈ یونیورسٹی کی طرف سے فری کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کورس جو ہے وہ ہے یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی طرف سے آفر کیا گیا ہے پانچ کورسز ہیں جن میں سے یہ پہلا کورس ہے آپ یہ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو پیسکس کروائے جائیں گے پروگرامنگ کے جس میں سے C language, Python اور SQL کے ساتھ ساتھ HTML, CSS اور JavaScript کے بارے میں بتایا جائے گا اس میں بیسک جو ٹاپکس انکلوڈ ہوں گے وہ C کے کے ریلیٹڈ, Language کے ریلیٹڈ ہوں گے Arrays کے ریلیٹڈ ہوں گے Algorithms, Memory, Data Structures, Python, SQL, HTML, CSS اور JavaScript کے ریلیٹڈ ہوں گے تو آپ اس کورس کو انڈرول کر کے سٹارٹ لے سکتے ہیں اگر آپ نے html css javascript اور sql python c language کو سیکھنا ہے یہاں پہ end پہ آپ کو وہ flask جو کہ python کا framework ہے اس کے بارے میں بھی کچھ سکھائیں گے اور اس کے علاوہ ایک final project ہوگا جو آپ نے جو کچھ یہ lectures لیے ہوگے ان کا جو final ایک project ہوگا وہ ان کے related ہوگا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کو کتنا سمجھ آ گیا ہے اور آپ کو کتنی proficiency ہو چکی ہے ان چیزوں میں جو second course ہے وہ ہے cs50s کا web programming with python and javascript اس میں وہ آپ کو web development کے بارے میں سکھائیں گے کہ کیسے web development کی جاتی ہے using python language and javascript یہاں پہ آپ کو وہ javascript کی جو پاپولر لبہری ہے react اس کے بارے میں سکھائیں گے bootstrap کے بارے میں سکھائیں گے اور python کا جو framework ہے django اس کے بارے میں سکھائیں گے تو اس کے ذریعے آپ کیسے ایک web application بنتی ہے وہ سکھیں گے کیسے creative interactive کیسے interactive ui's بنتے ہیں using react جو کہ javascript کی library ہے وہ سکھائیں گے اور کیسے github اور heroku کو آپ use کر سکتے ہیں جو کہ cloud services ہیں ان کو کیسے آپ use کر سکتے ہیں وہ بھی اسی course میں سکھایا جائے گا تو اگر کسی نے web development سیکھنی ہے using the most popular languages and libraries تو وہ اس course میں roll کر سکتا ہے جس میں آپ کو python اور اس کا backend framework ہے django اس کے بارے میں سکھائیں گے اور جو javascript language ہے اس کے لیبریری یا react اس کے بارے میں سکھائیں گے اور bootstrap کے بارے میں سکھائیں گے تاکہ آپ کی جو web application ہے وہ mobile responsive ہو اس course میں html, css, git, python, jango, sql جو کہ structured query language ہے models, migrations, javascript, user interfaces, testing اور ci slash cd یعنی continuous integration and continuous deployment کے بارے میں سکھائیں گے اور کیسے ایک web application کو scalable کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو secure بنا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو سکھایا جائے گا اور ہر chapter کے اندر project ہوگا جو کہ آپ کو complete کرنا پڑے گا یہ یاد رہے کہ اگر آپ نے certificate لینا ہے Harvard University کی طرف سے تو آپ کو 70% جو ہے وہ projects میں سے marks حاصل کرنے ہوگے پھر آپ certificate کے لیے eligible ہو جائیں گے اور course لینے کے بعد certificate کیسے لینا ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تیسرا course ہے CS50 کا introduction to artificial intelligence with python آپ کیسے machine learning اور artificial intelligence کو utilize کر سکتے ہیں different systems and devices بنانے کے لیے using python language تو اس course میں آپ کو اس کے بارے میں سکھایا جائے گا تو یہ جس کو artificial intelligence کا شوق ہے یا machine learning کا شوق ہے وہ اس course میں اندرول کر سکتا ہے اس سے next course جو ہے CS50 کا وہ ہے introduction to game development جس کو game development کا شوق ہے وہ اس course میں اندرول کر سکتا ہے اس میں وہ آپ کو unity اور لاؤ 2D کے بارے میں سکھائیں گے اور جو language C sharp ہے اس کے بارے میں سکھایا جائے گا اور آپ کو different projects کروایا جائیں گے جو small small games ہوں گی وہ آپ build up کریں گے using unity and C sharp تو آپ کو اس کا ساتھ ساتھ پتا چلتا جائے گا کہ game development کیسے کی جاتی ہے کیونکہ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس کو کسی project کے ساتھ start کریں which means کہ آپ کو project بنانا start کریں تو آپ کو چیزیں آہستہ اہستہ خود بھود آنے لگ جاتی ہیں کیونکہ جب تک آپ practice نہیں کریں گے آپ کو یہ چیز نہیں آئے گی اس وجہ سے انہوں نے projects رکے ہیں ہر chapter کے ساتھ جو کہ آپ کو چھٹھٹی games بنوائیں گے وہ آپ جب کریں گے تو آپ کو unity اور C sharp کے بارے میں پتا چلتا جائے گا کہ کیسے game development ہوتی ہے تو آپ کا skill بھی improve ہوتا جائے گا next جو ہے course ہے وہ ہے understanding technology جس میں آپ کو جو technology یا IT field ہے اس کو یہ بارے میں بتایا جائے گا کہ اس میں کیا کیا چیز موجود ہے اس میں کیا کیا main topics ہیں یعنی کہ hardware کیا ہوتا ہے اور اس کے related کیا چیزیں ہیں انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے related کیا چیزیں ہیں multimedia security web development اور programming کے بارے میں بتایا جائے گا جس نے overall IT field کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے کہ اس میں کیا کیا چیز include ہے وہ اس course میں enroll کر سکتا ہے ابھی اگر آپ نے کسی بھی course میں enroll کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کو certificate لینا ہے تو certificate لینے کے لئے یہاں پر لکھا ہوگا ہے کہ if you submit and receive a score of at least 70% on each of this course's project including its final project you will be eligible for a free CS50 certificate like the blow اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 70% marks achieve کر لیتے ہیں کسی بھی course کے project کو solve کر کے تو آپ eligible ہو جائیں گے CS50 کے certificate کے لیے جو کہ یہاں پہ نیچے picture دی گئی ہے یہاں پہ آپ کا name آ جائے گا باقی course باقی certificate یہی رہے گا تو اس طرح آپ اپنے نام کے ساتھ certificate کو download کر سکیں گے اور اپنے portfolio میں اس کو add کر سکیں گے لیکن اگر آپ نے verified certificate لینا ہے EDX کی طرف سے تو اس کے لیے آپ کو pay کرنا پڑے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو EDX کی طرف سے free certificate کے بارے میں نہیں بتا رہا میں ہارورڈ یونیورسٹی سے کیسے free certificate لینا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کو EDX سے verified certificate لینا ہوگا تو وہ certificate یہی ہوگا لیکن وہ verified EDX سے ہوگا تو اس کے لیے آپ کو pay کرنا پڑے گا سب سے پہلا step یہ ہے کہ آپ نے EDX پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ اس course کو search کر لینا ہے جو میں نے آپ کو پانچ courses بتائیں ہیں ان کا link میں نیچے description میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے بھی ان courses کو access کر سکتے ہیں course پہ آنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوئے اس course کے related case میں کیا کیا چیز شامل ہے اور اس course کا name کیا ہے کب start ہوگا اور اس میں کون کون سے instructors ہیں اور اس کی language کیا ہے اور اس کا level کیا ہے اور ویڈیو ٹرانسکپٹ جو ہے وہ انگلیش میں ہے کہ نہیں ہے یہ صحیح چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اور یہاں price میں لکھا ہوگا ہے کہ freebie ہے add a verified certificate for 199 US dollars اگر آپ certificate بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو approximately 200 dollars pay کرنے پڑیں گے certificate کے لیے اگر آپ EDX سے verified certificate لینا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ EDX سے verified certificate لینا نہیں چاہتے ہیں جو کہ میں آپ کو option بتا رہا ہوں یعنی کہ آپ Harvard University سے certificate لینا چاہتے ہیں کو آپ اس course کو enroll کرنا ہوگا اور اس enroll کرنے کے بعد جو اس courses میں چیزیں ہیں جو مطلب lessons ہیں ان کے end پہ projects ہوں گے وہ آپ کو solve کرنے ہوگے اور submit کروانے ہوگے جس کے بدلے آپ کو اگر 70% marks at least مل جاتے ہیں تو آپ Harvard University کی طرف سے free certificate حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آکے آپ نے سب سے enroll now پہ click کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس account ہے already EDX کا تو آپ نے اس سے login کر لینا ہے اگر account نہیں ہے تو آپ create account کر سکتے ہیں using your own email and password اگر آپ google یا کسی third party کے ساتھ sign in کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی sign up کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں google کے ساتھ account کو create کروں گا تو آپ اپنی مرضی سے جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ کو پیج نظر آجائے گا جس پہ لکھا ہوگا congratulations you are now enrolled in cs50s web programming with python and javascript یعنی کہ آپ اس course میں enroll کر چکے ہیں تو وہ congratulations کہہ رہا ہے اب نیچے دو option دے گا کہ اگر آپ نے verified certificate لینا ہے تو آپ کو pay کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے audit this course کیا تو آپ کو certificate نہیں ملے گا تو یہاں پہ آپ نے confused نہیں ہونا کہ certificate کے لیے میں pay کرنا پڑے گا آپ نے اس option کو چھوڑ دینا ہے اور جو نیچے audit this course ہے اس پہ click کرنا ہے اس پہ click کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ free میں اس course میں enroll ہو جائیں گے اور free میں اس کی ویڈیوز and lectures جو ہیں وہ آپ دیکھ سکیں گے click کرنے کے بعد یہاں پہ آ گیا کہ یہاں پہ آپ نے start course کرنا ہے یا اس course کو explore کرنا ہے یا complete the course کرنا ہے جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے start button پہ click کرنا ہے جو کہ red color کا button ہے یہاں پہ نیچے اس نے دیئے ہوئے ہیں کچھ links جو useful ہیں یعنی کہ اس نے اپنے youtube کا link پہ دیا ہوگا ہے کہ اگر آپ نے cs50 کے related کچھ چیزیں سیکھنی ہے دیکھنی ہے تو آپ youtube پہ بھی visit کر سکتے ہیں آپ linkedin کے page پہ بھی visit کر سکتے ہیں instagram پہ بھی visit کر سکتے ہیں twitter پہ بھی visit کر سکتے ہیں اور اسی طرح facebook پہ بھی visit کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے کوئی page یا کوئی channel join کرنا ہے تو آپ join کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے start button پہ click کرنا ہے جو کہ start course کا button ہے اس پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس سارے slides اور chapters آ جائیں گے یعنی start میں یہاں پہ اس نے html css کا دیا ہوئے ہے اور یہاں پہ سارا material موجود ہے lecture بھی ہے notes بھی ہیں slides بھی ہے source code بھی ہے subtitles بھی ہیں اور ساری چیزیں موجود ہیں آپ وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ download بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر دے گا کہ project zero کا ایک option بھی نظر آ رہا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ lecture لیں گے تو آپ سیکھنے کے بعد وہ آپ کو ایک project دیں گے آپ نے اس project کو solve کر کے submit کروانا ہے اگر آپ اس project کو solve کر کے submit کروائیں گے تو آپ کو اس کی base پہ marks ملیں گے تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر آپ 70% marks achieve کر لیتے ہیں تو آپ eligible ہو جائیں گے Harvard University سے free certificate حاصل کرنے کے لیے اسی طرح اگر میں next chapter پہ جاتا ہوں یہاں پہ ایک ویڈیو ہے جو lecture آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں اگر میں next lecture پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ again وہ get care related آ گیا notes بھی آ گئی slides بھی آ گئی transcript subtitles اگرہ بھی آ گئے اور نیچے project بھی آ گئے جو کہ آپ نے solve کرنا ہے اگر آپ یہ سارے projects کو solve کریں گے اس course کو اس course کے سارے projects کو solve کریں گے اور submit کروائیں گے اور 70% marks بھی لے لیتے ہیں تو آپ Harvard University سے free certificate لے لیں گے تو یہ main چیز تھی یہاں پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے صرف اس چیز کو solve کرنا ہے projects کو solve کرنا ہے submit کروائنا ہے اور 70% marks حاصل کرنا ہے اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو edx سے certificate کا option مل جائے گا کہ آپ free Harvard University سے certificate لے سکتے ہیں یا آپ اپنی email کے ساتھ Harvard University کی website پہ جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی اس email پر جو آپ نے course کیا ہے اس کے related آپ کو اگر marks 70% مل گئے ہیں تو course وہاں آ گیا ہوگا certificate وہاں آ گیا ہوگا تو آپ وہاں سے certificate اپنے name کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے تھانکس فر واشنگ اور اللہ افیس